رام رام کسان بھائیوں کسان بھائیوں آج ہم بات کریں گے تروہی کی فصل کے بارے میں چونکہ اس تروہی کی جو استطیع ہے اس میں کس دوا کا پریوک کرنا ہے اور یدی آپ کے فصلوں کی ایسی استطیع ہے تو آپ اس دوا کا پریوک کر کے آپ اپنے فصلوں کو بچا سکتے ہیں کسان بھائیوں یدی آپ کی تروہی کی فصل کے پتے پیلے پڑ رہے ہیں بیچ بیچ میں آپ دیسا کی دیکھ پا رہے ہیں پیلے پیلے دھپے پڑ رہے ہیں بیچ بیچ میں اور پتیا کالی پڑ رہی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یعنی آپ کے تروی کی فصل کی استطیعی ایسی ہے اور کہیں کہیں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں جیسا کہ تروی کے پھل بھی پی لے پڑ رہے ہیں تو آپ اس کی روک تھام کے لیے سرپرتم تو آپ بی اے ایس ایف کمپنی کا کیبریو ٹاپ پریوک کر سکتے ہیں کیبریو کا ٹاپ دو گرام پرت لیٹر کے حساب سے آپ بھول بنا کر کھڑی فصل پر چھڑکاؤ کر سکتے ہیں کھڑی فصل پر چھڑکاؤ کرنے سے یہ جو پیلی پیلی پتیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں تروی کے فصل میں یا تروی کے جو پھل پیلے پڑ رہے ہیں آپ اس کی روک تھام کر سکتے ہیں کسان بھائیوں اس کے بعد میں کسان بھائیوں یعنی آپ بھی یہ سرپ کمپنی کا کیبریو ٹاپ نہیں پاتے ہیں یا کسی کارن بس کوسٹلی ہونے کے کارن آپ نہیں ڈال پا رہے ہیں تو آپ کریسٹل کمپنی کا بیوستین کے نام سے جو دوہ آتی ہے جس میں مین کو جب 75% پا جاتا ہے آپ اس کا گھول بنا کر آپ اپنی خڑی فصل پر چھڑکاؤ کر سکتے ہیں جو کی تروی کی فصل میں بہت ہی اچھا لابدائک ہوتا ہے آپ کی فصلوں کی پتیوں میں پیلے پیلے داگ دھبے پڑ رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یا آپ کی پتیاں کالی پڑ کے سک جا رہی ہیں تو آپ اس میں بیوستین پھنگی سائٹ کا پریوگ آپ کر سکتے ہیں اس کی ماترہ جو ہوتی ہے وہ دو گرام پرت لیٹر کے حساب سے آپ گھول بنا کر کھڑی فصل پر چھڑکاؤ کریں تو آپ ایسی سمسیہ سے نجات چھٹکارہ پا سکتے ہیں کشان بھائیوں یا آپ کی تروی کی فصل میں ایسی کوئی سمسیہ ہے کی پتیاں پیلی پڑ رہی ہیں کالی پڑ رہی ہیں اور سوک جا رہی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں دھبے دھبے بن کے تو آپ اس میں بیاسف کمپنی کا کیبریوٹاپ جو کی ایک بہت ہی بڑی ہاں پھنگی سائٹ ہوتا ہے اس کا پریوگ کر سکتے ہیں اور بیوشٹین کا پریوگ کر سکتے ہیں یا جانکاری اچھی لگی ہو کشان بھائیوں تو چینل کو لائے سسکرائب اور شیئر ضرور کریں رام رام کشان بھائیوں کشان بھائیوں آج ہم بات کریں گے آم کی فصل میں رس چوسک کیڑے کے بارے میں جیو کی پتیوں کو چوس کر انہیں نسٹ کر دیتے ہیں جس کا سیدھا اثر ہمارے پودھوں کی کلوں پر پڑتا ہے آم کی فصلوں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جسے تھریفس بولتے ہیں دیسی بھانسہ میں اسے آپ روجی کہہ سکتے ہیں لکھنوں کے آس پاس کے چھتروں میں اسے روجی کے نام سے جانتے ہیں کشان بھائیوں تو کشان بھائیوں یا آپ کے عام کی ایسی کچھ دکھائی دے رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں روجی لگی ہوئی ہے اور یہ پتیوں کے جو نسے ہوتی ہیں اس کے جو نسوں میں جو پدارت بھرا ہوتا ہے اسے چوس کر اور پتیوں کو کمجور کر دیتے ہیں ان کی نسوں کو اور پتیاں کچھ اس پرکار کی کالی پڑ کے پیڑی پڑنے رگتے ہیں اور سوک جاتے ہیں جیسا آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے یہ اکثر پتیوں پر رینگتی ہوئی یا کلے کی بیچ میں رینگتی ہوئی آپ کو چھوٹی چھوٹی ہلکی پیڑی سپید کلر کی نظر آتی ہیں تو آپ کی پھسلوں میں عام کی باغوں میں اگر یادی ایسی جو کی آدھا ایمل پرت لیٹر کے حساب سے آپ گھول بنا کر چھڑکاو کر سکتے ہیں یا آپ کا دو ہزار لیٹر پانی کا ٹینکر ہے کسان بھائیوں تو آپ اس میں ایک لیٹر دوہ جو کی فپرونیل فائی پرچنٹ ایسی آتا ہے آپ لے سکتے ہیں اچھی گروہتہ کا جو آتا ہے کچھ کمبنیوں کے نام ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ اس کو لے سکتے ہیں جو دوہ کی انڈوسیس کیمکرس لیٹر کمبنی کا فیگو کے نام سے آتا ہے آپ لے سکتے ہیں اور بائیر کراپ سائنس پرائیویل لیٹر کمبنی کا ریجنٹ کے نام سے آتا ہے کسان بھائیوں آپ اسے لے سکتے ہیں اس کی جو ماترہ ہوتی ہے آدھا ایمل پرت لیٹر کے حساب سے آپ گھول بنا کر آپ چھڑکاو کریں تو آپ اس سمسط سے نجات پا سکتے ہیں یا جانکاری اچھی لگی ہو تو آپ اس چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں تنیواز